ریاستہ تلنگانہ میں نئے راشن کارٹس کے لیے اکٹوبر سے وصول کی جائیں گی درخواستیں تلنگانہ حکومت نے نئے راشن کارٹس کی اجرائی کے سلسلے میں تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہری اور دہی علاقوں کے مستحق خاندانوں کو نئے راشن کارٹس جاری کرنے کے لیے آئندہ ماہ اکٹوبر سے درخواست فارم حاصل کیے جائیں گے درخواست فارم وصول کرنے کی تاریخ کا بہت جلد اعلان کیا جائے گا چیف منسٹر ریون ترڈی نے گزشتہ ماہ دس اگسٹ کو راشن کارٹس کی اجرائی کے لیے سترہ ستمبر سے درخواست فارم وصول کرنے کا اعلان کیا تھا تاہم نئے راشن کارٹس کے لیے ابھی تک گائیڈ لائن تیار نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے گائیڈ لائنز تیار ہونے کے بعد درخواست فارم اکٹوبر سے لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پیر کو راشن کارٹس کی اجرائی کا جائزہ لینے والی کابینہ سب کمیٹی کا اجلاس منخید ہوا جس میں عہدداروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ جل سے جل گائیڈ لائنز تیار کرے گزشتہ ماہ منخیدہ اجلاس میں وزیر سیول سپلائز اتم کمار رڈی نے کہا تھا کہ دہی علاقوں میں رہنے والے خاندان کی سالانہ آمدانی دیر لاکھ روپیے ساڑھے تین اکر تری یا ساڑھے سات اکر خوشکی ارازی رکھنے والے خاندان کو نیا راشن کارٹس جاری کرنے کی تجویز ہے جبکہ شہری علاقوں میں راشن کارٹ کے لیے سالانہ آمدانی دو لاکھ روپے مخرر کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ شہری علاقوں میں زمین کی ملکیت کے بجائے سالانہ آمدانی کا پیمانہ رکھا گیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ نئے راشن کارٹ کے لیے جو حد آمدانی تجویز کا بھی نہیں سب کمیٹی نے مخرر کی ہے اس پر بلا لحاظ پارٹی وابستگی عوامی نمائندوں کی رائے حاصل کی جائے گی اس سلسلے میں محکومہ سیول سپلائز کے عہدداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ریاست کے تمام ارکان پارلیمنٹ ارکان مخننہ کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے ان کی رائے حاصل کرے موسیقی